افغانستان افغانستان بانی پیچھائی اور بوشا بی بی کی سزا موتل ہوگی یا نہیں عدد نکاح کیس کا فیصلہ آج ایڈیشنل سیشن جج محمد افظل مجوکہ سپہر تین بجے فیصلہ سنائیں گے ٹرالکوٹنی کیس میں بانی پیچھائی اور بوشا بی بی کو سات سات سال قید کی سزا سنائی تھی چیرمن پیچھائی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں رانہ سناؤلہ کے بانی کو جیل میں رکھنے کے بیان کی مضمت کرتے ہیں بانی پیچھائی گیارہ ماہ سے جیل میں ہے سیاسی اور بوگس کیسز کے جلد فیصلے ہونے چاہیے عدلیہ آزادانہ فیصلوں کو یقینی بنائے آئیں پاکستان کی بہتری کے لیے بیٹھ کر بات کریں بانی پیچھائی کو جیل میں مشکلات ہیں تو آگاہ کریں وزیراعظم شہباز شریف کی پیچھائی کو پھر مذاکرات کی بیشکش ہم اس عملی میں خطاب کرتے ہوئے کہا نہیں جاتے جو زیادیاں جیل میں ہمارے ساتھ ہوئی وہ بانی پیچھائی کے ساتھ ہو وزیراعظم نے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کو پھر جھرلو الیکشن قرار دی دیا کہا میری مساقہ مشکلات کی پیشکش کو حققارت سے ٹھکرایا گیا ایوان میں ایسی نعرے بازی کی گئی جو سیاہ باب بن گئی آج تلخیاں جہاں پر پہنچی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے ہم اس نحج پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا گوارا رہی وزیراعظم شہباز شریف ایوان میں پیچھائی رہنماؤں سے ملے مولانا فضل ایوان سے بھی ملاقات کی میرے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب کو ایک ڈیڈ سین میں رکھا وہاں پہ اون کے انوائرمنٹ بنایا ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو کیا فسیلٹیز ہیں مسٹر نوار شریف کو اور ان کو جو فسیلٹیز تھیں ایسیز لگے ہوئے تھے چونکہ رول آف لوہ نہیں ہے میرے ساتھی میرے ساتھ موجود تھے موجود ہیں جس وقت کلسوم نوار شریف صاحبہ کا جنازہ تھا ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ ہم لوگ جنازے میں شریک ہوئے تھے جس وقت میرے والد محترم کا جنازہ تھا جناب اسپیکر میں تدفیر نہیں کر سکا تھا تحریک انصاف نے وزیراعظم کی مزاقرات کی پیشکش پر شرط رکھ دیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قوم اسمبلی میں اظہارہ خیال کرتے ہوئے کہا بات تب ہوگی جب بانی پچھائی اور کارکن باہر آئیں گے فارم سے تالیس کے وزیراعظم کو کہنا چاہتے ہیں بات تب ہوگی جب میرا وزیراعظم اور کارکن باہر آئیں گے یہ ہاؤس اس وقت چلے گا جب ہمارا احترام ہوگا مفامت تب ہوگی جب آپ یاسمین راشد اور دیگر کے ساتھ زیادتی کا احساس کریں گے ملک میں آدم استحکام کی وجہ قانون کی حکمرانی نہ ہونا ہے یہ آپریشن میں نے پہلی بھی حرض کی ہے آج بھی کہتا ہوں یہ عظم استحکام نہیں یہ استحکام عظم نہیں ہے یہ عظم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں دو ہزار دس سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے تحشدگردی کی خلاف جنگ کیا تحشدگردی کی خلاف جنگ یہ بندر قومی ایجنڈر نہیں ہے ہر شعبے میں ہر سطح پر ہر کاروبار میں ہر تنخاہ میں ہر کمائی میں ٹیکسس لگا دیے گئے ہیں اور اسی کی بنیاد پر پھر مہنگائی کا طوفان اس سے روکا نہیں جا سکتا اور ریاست اس حد تک شقی القلب ہو چکی ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ مرک کے باتشندے ہیں اور ان پر کیا گزر رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے پھر آپریشن اسمہ استحکام کی مخالفت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کردے ہوئے کہا ہم دوہزار دس سے آپریشن کے نام پر مار کھا رہے ہیں ہم آپریشن ادم استحکام کی طرف جا رہے ہیں اسمہ استحکام کے نام پر پتہ نہیں کیا چیز شروع کرتی گئی یہ اسمہ استحکام نہیں یہ چین کو جواب دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی بجٹ میں ٹیکسوں کی بھی مخالفت کہا جب قوم کو حقوق نہیں ملتے تو ٹیکس کیسے لے سکتے ہیں عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے کیونکہ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان کراچی میں گزشتر اور شدید گرمی کے بعد گردالود ہواوں کی انٹری گلشن اقبال گلستان جوہر سادر اور اولڈ سٹی ایریا میں تیز ہوایں نازم آباد اور گجاپ میں بوندہ بان دی میکنہ موسمیات نے بادل برسنے کی نویت سنا دی انتیز جون سے کراچی سمیت سندھ میں بارش متوقع ملک دیگر شہروں میں شدید گرمی کی لہر برقرار لاہور سمیت پنجاب میں آج سے آندھی اور بارش کی پیش کوئی پی جی ایم اے کا لاہور سیال کوچ پنجی ناروال میں اربن فلڈنگ کا خطشہ بلوچستان کے زلہ ڈیرہ بکٹی میں توفانی بارشوں سے تباہی دو افراد جان بہاک چھتیں اور دیواریں گرنے سے بیس زائد افراد زخمی ہوئے موسلط ہر پارش سے نشربی علاقے زیرے آپ سیلابی صورتحال کا سامنا متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اپریشن جاری امریکی وان نمائندگان کا پاکستانی انتخابات کے غیر جانب درانہ تحقیقات کا مطالبہ آج فروی کے عام انتخابات میں مداخلت اور بے ذابطیوں کی شکایات کی تحقیقات کی قراردات بھاری اکثریت سے منظور قراردات کے حق میں 368 وچ پڑے مخالفت میں صرف سات ارکان نے وڑ دیا قراردات میں پاکستان کے جمہوری عمل میں لوگوں کی بلا قوف شرکت کی ضرورت پر زور الیکشن میں ووٹس کو حراسہ کرنے تشہدود اور دھمکانے کی مزمت انٹرنیٹ اور چیلی کبینکیشن تک رسائی میں تعتل اور سیاسی حقوق کے قلاف پرزی کی مزمت قراردات میں زور دیا گیا پاکستان جمہوری اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھے امریکی اروان نمائندگان میں پاس کردہ یہ نون بائیجنگ قراردات ہے جس پر عمل کرنا حکومت کے لئے ضروری نہیں پاکستان کا امریکی اروان نمائندگان میں منصور کے رات دات کے نوٹیس وزیر دفاع کا چاسف کا سخت رد عمل کہا کیوں نہ امریکی انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کا قوام متحدہ سے کہا جائے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں نے ہی غیر ملکی مداخلت کے الزامات لگائے یہ اس ملک کی طرف سے کہا جا رہا ہے جو فلسطینیوں کی نسل کشی کا سہولتکار ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ کا کہنا ہے کہ امریکی قراردات پاکستان کی سیاسی صورتحال کی ادھوری سمجھ کا نتیجہ ہے ایسی قرارداتیں نہ تو تعمیری ہیں اور نہ ہی با مقصد پاکستان میں سیاسی صورتحال اور انتخابی عمل کی نامکمل تشریح کی گئی رہنمان نون لینگ حنیف عباسی نے امریکی قراردات کو سہونی سازش قراردات دے دیا اور کہا قراردات پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف پروپوگنڈا ہے پیچھے رہنمان آریف علوی کہا امریکی قراردات کی منظوری کا خیر ماخدم کہا امریکی وان نمائندگان میں قراردات کی منظوری درستمت میں اچھایا گیا قدم ہے ریزہ حارون کا آریف علوی کو جواب کہا پیچھے امریکی سازش سے امریکی حمایت تک سفر کر رہی ہے آریف علوی صاحب آپ تو ہمارے اندرونی معاملات میں بین الاقوامی خاموشی ٹوچنے کے قریب ہے ریزہ حارون کا اس ٹویٹ پر بھی تفسرہ پوچھا آپ کا لیڈر پاکستان میں امریکی مداخلت کے خلاف نہیں تھا بانی پیچھے ائی نے تو عدم اعتماد کو ریجیم چینج کی امریکی سازش قرار دیا تھا تو کیا بانی پیچھے ائی بطور وزیر آزم اور اس کے بعد امریکی سازش کا جھوٹ بل رہے تھے ترجمان تحریک انصاف رعوف حسن کا کہنا ہے الیکشن سے پہلے ایک ماحول بنایا گیا پیٹے ای امیدواروں کو تنگ کیا گیا گرفتار کیا گیا الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ پہلے دن ہی مشکوک رہا چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن قومی ادارہ ہے اور اس کی عزت کی جائے کیا چیف الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ ایسا ہے کہ ان کی عزت کی جائے ہماری پیٹیشن چار ماہ گزرنے کے باوچوت مقرر نہیں کی گئی جسٹس آتر من اللہ نے ہماری پیٹیشن کا ذکر بھی کیا جو بنیادی حقوق سے متعلق ہے پنجاب اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا بجھت منظور ایوان نے فائنانس پل بھی منظور کر لیا ارکان کی تنخواہوں اور الاناؤنسز کا معاملہ زیر بحث رہا تحریک انصاف نے سنی اتحاد کانسل کی مقصوص نشستوں کے کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر دی بیریسٹر گوھر کی دائر درخواست میں موقف اپنایا سمات کے دوران الیکشن کمیشن نے الزمات لگائے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کو مقصوص سیٹوں سے محروم رکھا گیا ہمیں فریق بنایا جائے فاتح میں امن قائم ہونے تک ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی رہنما صدقیسر کا کہنا ہے اپریشن سے متعلق واسع اعلان کیا جائے امن کی بحالی کے لیے سب کو اعتماد ملے نہ ہوگا پشاور میں قبائلی امن جرگے سے خطاب پہ کہا زم اسلا کے لیے معاہدے پر عمل درامت نہیں ہو رہا پی ٹی آئی کے قبائلی جرگے میں اپریشن اسم اس تحکام کی مخالفت کی کرات تات منصوب ٹیک ٹاک سے قابل احتراز اور توہین مذہب کی ویڈیوز ہچانے کا حکم پشاور ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کو احکامات دے دیئے ساتھ دن میں جواب طلب کر لیا اور فیفا بھی عارف لوہار کی آواز کا مددہ میسے کی سالگیرہ پر عارف لوہار کی گارے کی ویڈیو شیئر کر دی موسیقی